لینجی دوہزار چوبیس کا الیکشن ہو ہی گیا اور اسٹیبلشمنٹ کی ہر ممکنہ کوشش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا منڈیٹ کٹ جائے مگر عوام نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم اسی کو ووٹ دیں گے جس کو ہم درست سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کہتی پھرے جو مرضی نیریٹیو دیتی پھرے ہم جس کو درست سمجھتے ہیں ہم اسی کو ووٹ ڈالیں گے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک بات ریکارڈ کی جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود عوام نے انہی لوگوں کو ووٹ دیا جن کو وہ درست سمجھتے تھے اور اس کا تاج پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو ہی دینا چاہیے آئیں سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ایگرگیٹ لیول پر کتنے لوگوں نے ووٹ کیا فافین کی ریپورٹ کے مطابق سکسٹی میلین لوگوں نے ووٹ ڈالا مگر پرسنٹیج ٹرمز میں یہ ففٹی ٹو سے لے کے فورٹی سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ پر ڈراؤپ ہو گیا تھا شاید آپ سمجھیں کہ شاید کم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے مگر ایسی بات نہیں ہے انفیکٹ پچھلے الیکشن اور اس الیکشن میں فرق کیا تھا کہ ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ سکس ملین نئے ووٹرز کو ریجسٹر کیا گیا تھا جبکہ جو اوورال ووٹر ہے اس میں صرف فائف پوائنٹ ایٹ ملین کا اضافہ ہوا اس کا مطلب ہے جی کہ اوورال ووٹرز جو ہیں وہ بڑھے پچھلے الیکشن کے اندر ففٹی فور پوائنٹ ایٹ ملین لوگوں نے ووٹ ڈالا اس الیکشن کے اندر سکسٹی پوائنٹ سکس ملین لوگوں نے ووٹ ڈالا یعنی ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا مگر کیونکہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا تو بظاہر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اوورال ووٹرز کے اندر کمی آئی تناسب کے حساب سے ففٹی ٹو سے فورٹی سیون پرسنٹ پہ گر گیا مگر میرا خیال ہے یہ کچھ مس لیڈنگ فگرز ہوں گے اس حوالے سے بین الاقوامی میڈیا کا یہ کہنا تھا کہ جی کنفیوشن رینز ان پاکستان ایسی طرح آپ آگے پڑھیں گے کہ ٹائم میگزین نے یہ کہا ہے کہ ایلیکشنز ور بریزنلی ریگڈ اور انہوں نے پوچھا ہے کہ امریکہ کو کیوں نہیں اس چیز کی پروائے اتنی بری طرح سے ایلیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی جس کی حد حساب کوئی نہیں اسی طرح آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز اور یورپین یونین نے بھی یہ کہا ہے کہ سرکار یہ کیا ہو رہا ہے ایون یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل آنٹونیو گوٹر ایس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب موبائل سرویسز کو جس طرح سے بند کیا گیا اچھا جو وائلنس ہمیں نظر آئے ایلیکشن دن پہ ان سب چیزوں کے مدن نظر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس طرح کا فری این فیر ایلیکشن نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے اور حکومت کو تفتیش کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو ایشیوز ریز ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ریزولف کیا جائے ایون یونائٹڈ سیٹس اف امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ دے وانٹ پاکستان ٹو پروب الیکشن ایرگیولارٹیز غور کیجئے کہ بہت ایرگیولارٹیز ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے ریگوہ الیکشن اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ روب کریں اور سیٹسفائی کریں لوگوں کو آب اس لیے آپ بھی جانتے میں بھی جانتے کہ ایسا ہوگا نہیں یونائٹڈ نیشنز کے چیف کا یہ کہنا کہ جنابِ علی یہ بہت بڑا ڈسپیوٹیڈ الیکشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یہ بہت یونیک بات ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز والے اکثر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے نہیں ہوتے مگر انہوں نے بڑا صاف صاف یہ کہا ہے and they've urged the authorities and political leaders in پاکستان to maintain a calm atmosphere and to reject refrain from forms of violence etc etc and also کہ وہ چیک کریں کہ جی الیکشن فیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیونکہ بہت زیادہ irregularities ہیں تو اس کا مطلب ہے بین الاقوامی طور پر میڈیا کا بالکل clearly یہ focus رہا ہے اور conclusion رہی ہے کہ پاکستان کے اندر election ripped تھا کیوں ripped تھا نمبر ایک تو وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو convictions ہوئیں عددت کا case اس سے زیادہ ridiculous case کو ہو نہیں سکتا سات سال ہو گئے ہیں شادی کو اب عددت کا case جو کرنے کا کوئی تکی نہیں بنتا because عددت کا case ہوتا ہی اس مقصد کے لیے ہے یا عددت کا period رادر ہوتا ہی اس مقصد کے لیے کہ pregnancy نہ ہو from the previous husband تو ان کا کوئی بچہ تو ہوا نہیں ہے تو لہٰذا کوئی یہ question ہی پیدا نہیں ہوتا کہ previous husband سے کوئی pregnancy کا issue ہو سو لہٰذا یہ it's a really عجیب و غریب قسم کا case اور دوسرا عمران خان کو جو باقی convictions دس دس سال کے لیے بین کر دینا اور یہ کر دینا اور جیل ڈال دینا اور سب کچھ بڑا clear نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ politically motivated ہے کیونکہ دوسرے طرف پی ڈی ایم کے جتنے cases تھے وہ سب تقریباً ماف ہو گئے اور اقدم سے عمران خان پہ case نہ صرف کھل گئے ہیں کوئی سو کو case کھل گئے اور convictions بھی آنی شروع ہو گئی اور جو پرانی convictions ہیں پرانے case ہیں وہ سب ختم ہو گئے تو اس سے rule of law کا تو مزاق اڑ گیا ہے frankly speaking میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ innocent ہیں اور یہ guilty ہیں یہ guilty ہیں اور وہ innocent ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی پاسداری کا اور rule of law اور قانون above the board ہو political نہ ہو politicize نہ ہو اس کی تو دھجیاں اڑ گئی ہیں سب کو یہ نظر آیا ہے کہ جس سیاستدان کے اوپر establishment نراز ہوتی ہے اس پہ case بھی کھل جاتے ہیں conviction بھی ہو جاتی ہیں اور جب establishment جو ہے کلٹی کھا جاتی ہے یوٹان لے لیتی ہے ایک سیاستدان سے دوسری سیاستدان کو favor کرتی ہے تو جس سیاستدان کے خلاف convictions ہوتی ہیں وہ convictions ساری ختم ہو جاتی ہیں ان کو معافی دے دی جاتی ہے ان کی ہر conviction کو جو ہے وہ null and void declare کر دیا جاتا ہے اور جو صادق اور امین ہوتا ہے suddenly وہ corrupt ثابت ہو جاتا ہے تو rule of دوسرا جس طرح supreme court of Pakistan اور election commission of Pakistan نے PTI کو symbol نہیں دیا وہ بھی بڑی ridiculous قسم کی بات تھی ہاں election commission of Pakistan یا supreme court of Pakistan ان کو fine کر سکتا تھا کہ چھیک ہے جی آپ نے پورا protocol follow نہیں کیا آپ کو یہ جرمانہ ڈیال دیا گیا ہے بالکل fair بات ہوتی مگر یہ کہ ان کو election commission election symbol ہی نہ دینا یہ ایک absurd level کی بات تھی جبکہ وہ ایک registered political party تھی اور اس میں صاف صاف یہ نظر آ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ pro establishment فیصلہ کیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو symbol ملے اور symbol ایک strength ہوتی ہے symbol کی continuity ہوتی ہے اور more over symbol کی وجہ سے اور party کو party تسلیم کرنے کی وجہ سے جو reserved seat ہے وہ بھی PTI سے چھین لی گئی جو کہ تقریباً 22 فیصد ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پورا میڈیا campaign PTI کے خلاف تھا بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو anti national ہے یہ تو غدار ہے یہ تو نومے کا واقعہ ایسے تھا اور ویسے تھا اور انہوں نے یہ کیا شہدہ کے ساتھ اور وہ کیا بغیرہ بغیرہ یہ ساری باتیں جو ہیں بہت ہی superficial اور artificial محسوس ہوتی تھی مجھے اگرچہ آپ کو پتا ہے میں anti PTI ہوں مگر even میرے جیسے بندے کو جو anti PTI میں کہہ رہا تھا یار کیا باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے رائٹ ہوا میں رائٹ کے خلاف ہوں وائلنس ہوئی میں وائلنس کی خلاف ہوں کئی کئی آگ لگی میں اس کے خلاف ہوں میں ساری وائلنس کے خلاف ہوں ٹھیک ہے اور میں سار سمجھتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے وائلنس کی ان کو آپ under the law charge بھی کریں مگر جو narrative بنایا گیا PTI کے حوالے سے وہ totally absurd اور ridiculous تھا overall جو narrative بنایا گیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ PTI کے کتنے ساری لیڈر آگے کہہ رہے تھے مائی باپ معافی دے دے ہمیں رہا کر دیں ہم سیاست ہی آئندہ نہیں کریں گے سیاست ہی آئندہ نہیں کریں گے کیا نظر آ رہا تھا clearly نظر آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو course کیا گیا ہے ان لوگوں پہ pressure ڈالا گیا ہے physical pressure بھی ڈالا گیا ہے لوگوں پہ دوسرے قسم کا pressure بھی ڈالا گیا ہے تمہارا کاروبار تباہ کر دیں گے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی تمہارے economic resources ختم ہو جائیں گے سب جانتے ہیں اس بارے میں کسی سے چھپیوی بات نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں کی گئیں مطلب ایمن خدیجہ شاہ جو میں نہیں اس کو بھی anti-terrorism اور یہ وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ عجیب و غریب ایک صورتحال میں آئی پھر ای پی پی کو جو ہے پی ٹی آئی میں سے نکالا گیا independent power producer کی بات نہیں کہا رہا استقام party کی بات کرو clearly نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک you know establishment نے لوگوں کو جو ہے کھینچا تھا پی ٹی آئی سے باہر اور ای پی پی کا مقصد یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو توڑے اب ای پی پی کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور جانگیر ترین صاحب نے بھی کہا جی میں تو اب سیاست چھوڑی رہا ہوں پھر on the day of election انٹرنیٹ کو shut down کر دیا جب بھی پی ٹی ای آئی کے ذریعے بات کر رہتا تو انٹرنیٹ سڈنی بند ہو جاتا تھا تو یہ سب چیزیں بالکل بالکل صاف صاف نظر آتی ہیں مطلب اگر پی ٹی آئی کے مخالف بندہ میرے جیسے پی ٹی آئی کا مخالف بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو ایک کیوں purely rigged بات ہے اور purely جو ہے غلط بات ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ verdict تو آپ کے سامنے پی ٹی آئی والوں نے جو form 45 اور form 47 کے ترمیان discrepancy ہے اس کو بڑا بڑا سامنے واضح طور پر رکھا ہے پوری عوام کے سامنے خاص طور پر میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو کی جو campaign تھی اس کے والے سے آپ کو بتاؤں کہ وہ پی ٹی آئی کے گڑھ میں stronghold میں election لڑے تھے اور جو ان کے مخالف candidate تھے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ دنیا ان کو جانتی ہے ان صاحب جو ہیں وہ کیسے جیت گئے عجیب و غریب قسم کی بات ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سلمان اکرم راجہ کہ میں بہت عزت کرتا ہوں بہت رسپیٹ کرتا ہوں he's a highly qualified barrister lawyer and intellectual ایسے لوگوں کو نہ صرف parliament میں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو پاکستان کی حکومت سنبھالنی چاہیے frankly speaking مگر بہرحال ان کو knock out کر دیا گیا انہوں نے he's a very honest man میں آپ کو سچی بات ہوں میں ذاتی طور پر ان کو آج سے نہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں تو اگر واقعی وہ election ہار گئے ہوتے تو انہوں نے خود کہنا تھا جی میں ہار گیا ہوں election کوئی ایسی بات نہیں no problem no big deal انہوں نے دیکھیں سارے اپنے form 45 جو ہیں upload کیے ہیں اب ان کے twitter profile پہ آپ link کر سکتے ہیں google docs پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سارے upload کیے ہیں کہ اتنے ووٹ سرکار مجھے پڑے اتنے ووٹ opposition کو پڑے مگر جب form 47 آیا تو ساری گیم جو ہے وہ الٹا دی گئی اور یہ ایک بہت بڑی دھاندلی میرا خیال ہے کہ باقی سارے election results تو میں نہیں دیکھ سکتا مگر کم سے کم اس constituency کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ اس سے بے آلی اس طرح کی گڑھ بڑ ایک constituency میں نہیں ہو سکتا ہے کئی constituency میں کی گئی ہو مقصد کیا تھا مقصد یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ نہ پڑے کہ وہ جو ہے وہ ایک simple majority حاصل کر لے اور وہ ایسے ہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو 93 سیٹیں ملی پی ایم ایل کو 75 سیٹیں ملی پی پلز پارٹی نے بھی ہران کون اچھی پرفارمنس کی 54 سیٹیں ملی اور ایم ایم کو بھی 17 سیٹیں ملی اس کا مطلب ہے پی ایم ایل 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 پی 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 اور ایم کی ایم مل کر جو ہیں وہ آرام سے کمفٹیبلی 134 سیٹوں کو کراس کر سکتے ہیں اور حکومت بنا سکتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کو 134 سیٹیں نہیں ملی اس کا مطلب ہے simple majority کسی پارٹی کو نہیں ملی پی ٹی آئی کو نہیں ملی اور پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریگنگ وغیرہ کرنی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں کرنی تھی کہ پی ٹی آئی کو تیسرے چوتھے نمبر پہ لے جاتے اس کو بالکل ووڈ شیئر اڑا دیتے مگر اتنی ہی کرنی تھی کہ جس سے پی ٹی آئی simple majority نہ حاصل کر سکے اور لہٰذا حکومت نہ بنا سکے اور اتنا کو وہ ریگنگ نے حاصل کر ہی لیا اب دیکھیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ religious parties جو ہیں ان کو تو مکمل شکست ہو گئی اس election کے اندر اور حیران کونج شکست ہو گئی جماعت اسلامی ایک بھی نیشنل اسیمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکی پروینچل اسیمبلی کی سیٹ جو نایمو رحمان صاحب نے جیتی تھی وہ بھی انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اصل میں یہاں پہ پی ٹی آئی کا کینڈڈیٹ جیت کی ہے تحریک لبیک پاکستان جس کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اب بہت بڑی پارٹی بن گئی ہے اور پیپلز پارٹی سے بھی آگے آ جائے میں خود میری پرڈکشن غلط ثابت ہو یہ ٹی آل پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی حالانکہ ٹھیک ہے ان کو کچھ کنسٹیچونسیز میں سعاد رزوی صاحب کو اسی نوے ازار ووٹ بھی پڑھا مگر پھر بھی ہی کود ناٹ ونڈی الیکشن سنی تحریک زیرو سیٹیں سنی اتحاد کاؤنسل زیرو سیٹیں جمعیت علماء اسلام سامی الحق زیرو سیٹیں اسلامی تحریک زیرو سیٹیں مجلس سے وحدت مسلمین کو ایک سیٹ ملی جو کہ مینلی ایک شیعہ بٹ نون سیکٹیرین قسم کی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کو چھ سیٹیں ملی یعنی کہ کل سیٹیں جو کہ مذہبی پارٹیوں نے اس الیکشن میں حاصل کی وہ صرف ساتھ تھی this is a really interesting matter کیونکہ اس سے یہی نظر آتا ہے کہ انٹرنیٹ پر تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں شریعہ ابھی نافذ کر دو اور ریلیجیس سٹیٹ بنا لو مگر ایکچولی پبلک جو ہے وہ اس چیز کے فیور میں نہیں ہے اگرچہ رائٹ کنزرویٹیو پارٹی سب سے طاقتور ہے پی ٹی آئی کی پارٹی ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جی ایک ایسی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں مگر پی ٹی آئی بحیثیت مجموعی ایک ریلیجیس پارٹی نہیں ہے اسلامی ٹک ضرور دیتی ہے مگر جس طرح جماعت اسلامی ہے یا جی ایو آئی ایف ہے یا اسلامی تحریک ہے یا سنی تحریک ہے یہ پیورلی ریلیجیس پارٹی ہیں تحریک کے انصاف جو ہے ملی جولی قسم کی پارٹی ہے تو بہرحال اس کو ووٹ ملا ہے رائٹ کنزرویٹیو پارٹی کو مگر پیورلی ریلیجیس پارٹی کو بڑی بری شکست ہوئی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو الیکشن لڑا ہے وہ ایس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس لڑا ہے اور اگرچہ ان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے مگر جو ریزرف سیٹ ہیں عورتوں کے حوالے سے اور مائنورٹیز کے حوالے سے ان میں پی ٹی آئی کسی قسم کا نمبر ایک کردار ادا نہیں کر سکے گی اور نمبر دو مسئلہ یہ ہے کہ جو الیکشن رولز ہے نائنٹی ٹو رول نمبر نائنٹی ٹو سکس بریکٹ سکس اس کے تحت کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تین دن جب اس کا الیکشن ریزالٹ اناؤنس ہو جاتا ہے اس کے تین دن بعد تک بھی تک وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر رہا ہے اور اس طرح تقریباً ہاف ار ڈزن کینڈیڈیٹس جو کہ پی ٹی آئی کے سیٹ سے جیتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو نون کے پاس جا رہے ہیں سو یہ جو ان کو الیکشن سیمبل اب آزاد بھی بک رہے ہیں یہ صورتحال تھی پی ٹی آئی کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بائیس فیصد سیٹے اوور آل پروینچل اسیمبلیز اور نیشنل اسیمبلی میں ان کو اڑا دیا گیا ہے اب وہ یہ سیٹے ریکاور کر سکتے ہیں اگر وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں پی ٹی آئی یہ کہہ کہ جی پارلمنٹ کے اندر ہم اس پارٹی کے ممبر ہیں اور پی ٹی آئی نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے وہ جماعت اسلامی یا ایم ڈیو ایم کو جوائن کر کے تو ان ریزرف سیٹوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بائیس فیصد سیٹے ان کو اور مل جائیں گی اوور آل پروینچل اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی میں مگر ایسا بھی ممکن نہیں اس کی وجہ یہ کہ جماعت اسلامی اور ایم ڈیو ایم نے کوئی بھی اپنی ریزرف سیٹوں پر کینڈیڈیٹس کی لسٹ نہیں دی تو اگر پی ٹی آئی جوائن بھی کر لیتی جماعت اسلامی کو یا ایم ڈیو ایم کو جو کہ بڑی جی بغری بات ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی اتنی بڑی پارٹی ہے اور ان کے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں جماعت اسلامی کے پاس تو زیرو سیٹیں ہیں اور ایم ڈیو ایم کے پاس ایک سیٹ ہے مگر بہرحال اگر پی ٹی آئی ان پارٹی کو جوائن بھی کر لیتی تب بھی اس کا یہ مسئلہ ریزرو سیٹوں والا شاید حل نہیں ہوتا کیونکہ جماعت اسلامی اور ایم ڈیو ایم نے کوئی لسٹ نہیں دی ریزرو سیٹوں کے اعتبار سے کیونکہ کوئی یہ تھا کہ بھئی ہم تو شاید اتنے بڑے پیمانے پہ جیتیں گے نہیں تو انہوں نے کوئی ایسی لسٹ ہی نہیں بنائی اور کیونکہ انہوں نے لسٹ نہیں بنائی تو لہٰذا اگر پی ٹی آئی ان کو جوائن بھی کر لے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا برحال پی ٹی جہاں ایک طرف پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ہم جماعت اسلامی اور ایم ڈیو ایم وغیرہ کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے انہوں نے یہ کلیرلی کہا کہ یہ ہمارے الائز ہیں تو دوسری طرف جو الائز ہیں پی ڈی ایم ٹو پائنٹو جن کو کہا جا رہا ہے اس میں پی ایم ایل این شامل اس میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم بلوچسہ نوامی پارٹی ککھر صاحب کی اور پی ایم ایل کیو اور آئی پی پی شامل ہے تو یہ چھے پارٹیوں کا اتحاد کمفٹیبل مجورٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے ان کے پاس ڈیڑھ سوز زیادہ سیٹیں ہیں تو یہ آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں اور اب تک کی ریپورٹ کے مطابق شباز شریف صاحب پی ایم بنیں گے آفصر زدادری صاحب صدر بنیں گے مریم نواز جو ایم بنیں گی اور میرا خیال ہے بلاول جو ہے وہ فورن منسٹر جاری رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک فیمیل چیف منسٹر بھی پنجاب کو ملیں گے اگرچہ آپ کو اور مجھے شاید وہ فیمیل منسٹر سے اتفاق نہ ہو سیاسی طور پر مگر یہ بھی ایک یونیف بات ہے بارال جی بہت بڑے پیمانے پر اس کے خلاف اعتجاج بھی ہو رہا ہے نہ صرف سوشل میڈیا پر برکہ سڑکیں بھی کئی جگہ بلوکٹ ہیں تیمور خال جھگڑا نے یہ کہا ہے کہ جنب ہم کش کریں گے سڑکیں بلوکٹ نہ ہو مگر ہم اپنا اعتجاج کریں گے اور دیکھیں الجزیرہ نے بھی ریپورٹ کر دیا کہ یہ تو منڈیٹ چوری کیا گیا یہ جو منڈیٹ ہے یہ چوروں کا منڈیٹ ہے اور گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے پی ڈی ایم کی اس کو ہم قبول نہیں کرتے کیونکہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی بہرحال حکومت کا حصہ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے حکومت جو ہے کمزور ہی ہوگی ایک ویک حکومت بنے گی ایک سپلٹ مینڈٹ ہوگا اور ایک سپلٹ مینڈٹ کی شکل کے اندر کون تگڑا ہوگا اسٹیبلشمنٹ تگڑی ہوگی کیونکہ ویک حکومت کو اپنے الائز کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا اور ان کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ اگر ہمارے الائز ہمارے خلاف ہو گئے اور انہوں نے سوچ مار دیا وہ واپس پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے فرض کرے ایم کیو ایم اپنی صدارہ سیٹے اٹھا کے جو ہے پی ٹی آئی کی طرف چلی جائے پہلے بلوچسان عوامی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی الائی پارٹی تھی وہ بھی فیصلہ کرے کہ ہم واپس جا رہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو استعمال کر کے اس پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی گرائے جا سکتا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گرائے گیا تو یہ ایک ویک گورمنٹ ہوگی ڈیوائیڈیڈ مینڈیٹ ہوگا اور جس میں فائدہ اس کا کون اٹھا سکتا ہے اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ اٹھا سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی کیونکہ ان کو اپنی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پالیسی پیکیج ہمیں بنا کے دیا اس سے حکومت نے ٹس سے مس نہیں ہونا جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور اس کے بعد کیٹر کے حکومت بھی وہی لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے پیریٹ کے اندر انہیں سختی سے آئی ایم ایف کی پالیسیز پہ عمل درامت کیا اس کا مطلب ہے کہ جناب عالی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ٹیکسوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا نجھکاری ہوتی چلی جائے گی اور معاشی معاملات جو ہیں وہ سپرا پارلیمنٹری باڈی میں تیہ ہوں گے جو کہ ایس آئی ایف سی ہے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل جو کہ بیسیکلی فوج اس کو منیج بھی کر رہی ہے اس کا ممبر بھی ہے اور وہ ہی تمام ایکنومک میٹرز کو پشھ تھرہ کرے گی اور اس پہ پارلیمنٹری اوور سائٹ نہیں ہوگی پارلیمنٹ اس کو نہیں روک سکے گی آئندہ آئی پی پی کا کانٹریکٹ ہو یا ریکو ڈیک کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ایشو ہو وہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے پاس ہوگا پارلیمنٹ اس پہ بک بک کرتی رہے گی ڈیویٹ کرتی رہے گی مگر وہ پاورلس ہوگی کیونکہ ایس آئی ایف سی کے پاس پاور ہوگی کہ وہ ایکنومک ایجنڈا کو ایمپلیمنٹ کرے جو ایم ایف کا ہے اس کا مطلب کیا دوستو اس کا مطلب وہی ہے جو میں کئی سال سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان جو کہ بظاہر ایک آزاد ملک ہے حقیقت میں معاشی طور پر ٹوٹلی ایک مفلوج محکوم اور غلام ملک بن چکا ہے اس کی کوئی ایکنومک انڈیپینڈنس نہیں ہے اور جس ملک کی ایکنومک انڈیپینڈنس نہیں ہوتی اس کی پولیٹیکل انڈیپینڈنس بھی نہیں ہوتی اب جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ تھا کیا یہ مومنٹری ہے وقتی چیز ہے یا واقعی یہ ایک فنڈیمنٹل ڈسیگریمنٹ ہے جو آگے چلے گی سب سے پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کا ووٹر دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹر سمجھا جاتا تھا کیونکہ دوزار اٹھارہ میں جب الیکشن ہوا تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پوزیشن سے آ رہے تھے اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم والے جو ہیں کہہ رہے تھے جی ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں ووٹ کو عزت دو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے آپ کو وہ جس کو کہنا چاہیے پلیس کر رہے تھے مگر اب نظر یہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ایک تو پشتون ووٹر ہے پی ٹی آئی کا جو بہت رورل ووٹر بھی ہے مگر جو پنجاب کے اندر ووٹر ہے کراچھی کے اندر ووٹر ہے وہ اربن ووٹر بھی ہے وہ ینگ ووٹر ہے اور جنرلی وہ کنزروٹیو ووٹر ہے ریاست مدینہ وغیرہ یہ وہ ان کو پسند ہے تو وہ بھی اس پہ بھی بہت اثر ہوا ہے اس پچھلے پورے سال کی ڈیولپمنٹ کا اور میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ بہت انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے پہلے سے اگرچہ پی ٹی آئی کی قیادت آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرمائز کرنے کے لئے تیار ہے شہباز گل صاحب کی تقریر آپ سنیں وہ بڑی اہم تقریر تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آصف منیر صاحب پوزیٹیو رول ادا کرے ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو انہوں نے میرا خیال ہے امران خان کی اجازت یا سینئر پی ٹی آئی کی عادت سے ڈسکس کیے بغیر ایسی بات نہیں کی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے چند فگرز کے ساتھ ضرور ہے ان ان فگرز کے ساتھ مگر انٹی اسٹیبلشمنٹ کے عادت کا نقطہ نظر شاید اس طرح اس سینس میں نہ ہو کیونکہ پہلے بھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی تعلقات تھے پھر تعلقات خراب ہو گئے تو آئندہ بھی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ووٹر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ اس پچھلے سال کے تجربے سے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہی رہے گا یا اس وقت وہ بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا بہرحال پی ٹی آئی نے بڑا کلیرلی یہ کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کمپرمائز کر سکتے ہیں ریلیجس پارٹیز تو وہ ریلیجس پارٹیز کو جوائن کرنے کے لئے بھی تیار ہیں جماعت اسلامی اور ایم ڈیولی ایم کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنانے کے لئے تیار ہیں مگر ایک یوں نو قوت ہے سیاسی جس کے ساتھ کسی صورت کمپرمائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ان کا ووٹر بھی بلکل یہی مائنڈ سیٹ رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولٹیکل کلاس ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کمپرمائز جو ہے وہ بلکل پوسیبل نہیں باقی کسی کے ساتھ بھی کمپرمائز ہو سکتا ہے ریلیجس پارٹیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مگر این ایمی نمبر ون آج بھی پی ٹی آئی کا کم سے کم پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہی ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں اس سارے کا نتیجہ یہ ہی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز آج بھی میدان عمل میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ڈیویجن کو استعمال کر سکتی ہے اور آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ گھبرانہ نہیں جسے میں مران خان کہتے ہیں ہر تین ساڑھے تین سال بعد اینی وے آپ دیکھیں کہ سیویلین گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا ہوئی جاتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے یہ ہار پیریٹ کے اندر ایسے ہی ہوا ہے کہ جو پولٹیکل حکومت ہوتی ہے وہ دو سال کو تین سال کو چار سال چلتی ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جاتی ہے ایک ہی حکومت تھی جس نے اپنی ترم پوری کی وہ زاداری صاحب کی حکومت تھی اس کے علاوہ کوئی حکومت نہیں ابھی تک آئی جو اپنی ترم پوری کر سکتی ہو ہاں وہ الگ بات ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنی ترم پوری یا چھوٹی کر لی خود انہوں نے الیکشن کال کر لیا تو بارحال اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کا ریکارڈ ہے اس کی وکیٹ ہے اس کی بیٹنگ ایوریج ہے تین ساڑھے تین سال بعد جو ہے نا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن نہیں جاتا ہے ہر سیاسی پارٹی کا پی ٹی آئے کا بھی بن گیا نون کا بھی بن گیا پی پلز پارٹی کا بھی بن گیا وغیرہ سب کا بن جائے گا جو بھی سیویلین پاور آئے گی تو میرے حساب میں تین ساڑھے تین سال انتظار کر لیں اس کے بعد ان کے درمیان اختلافات یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ٹو پنٹو کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے اور پھر سے آپ دیکھیں گے کہ سیچویشن چینج ہوگی میوزیکل چیئر چینج ہوگی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے پرو پی ٹی آئے ہو جائے اور اگر دوبارہ سے وہ پی ٹی آئے ہو جائے پرو پی ٹی آئے ہو جائے پی ڈی ایم پی کیس دوبارہ سے کھول جائیں گے اور سارا پیہ جو ہے گھوم کے واپس وہیں آ جائے گا جہاں دوہ سار اٹھارہ میں تھا تو دیکھ لیں اب دیکھیں گے ہم ستائی ستائیس تک جا کے کیا سر جیچویشن بنتی ہے مگر یہ دیکھیں یہ جو اس طرح سے کانسٹنٹ گھما پھر آگے سارا سلسلہ ہوتا ہے نا اس کا جو اوورال ریزالٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا ٹرسٹ پاکستان کی گوننگ انسٹیوشن کی اوپر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے بلکل الیمنیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ رول آف لاؤ جو ہے وہ اب آف پولیٹیکل پروسیس ہے کوئی نہیں الیکشن ریزالٹ کے اندر صاف نظر آتا ہے کہ جی دھاندلی ہوتی ہے پری پول رگنگ بھی ہوتی ہے پول رگنگ بھی ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے ریزالٹ سیٹوں سے اڑا دو ادھر سے اڑا دو میڈیا بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بڑا منپلیٹیڈ ہوتا ہے ایک منٹ ایک بندے کو صادق اور امین ثابت کر رہا ہوتا ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے اگلے دن وہ قدار بن جاتا ہے ان ساری چیزوں سے ریزالٹ کیا ہو رہا ہے ریزالٹ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یہی محسوس ہو رہا ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ادارے کا جو ایک دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے اببوف پولیٹیکس ہو کے فیصلہ کریں گے اور ہم جو ہے وہ بلکل رول آف لا اور قانون کی پاسداری کریں گے وہ کانفیڈنس بلکل ٹوٹتا چلا جا رہا ہے اور جو پولیٹیکل ریزن ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو سپورٹ نہیں کرنا وہ ریزن بھی کوئی کنونسنگ ریزن نہیں ہے اس ریزن میں یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کون فیور میں ہے اور کون اپوزیشن میں کس وجہ سے کوئی فیور میں آ جاتا ہے کس وجہ سے کوئی اپوزیشن میں چلا جاتا ہے یہ چیزیں ویری تو کرتی رہتی ہیں مگر بارہل یہی ڈیسائسیف فیکٹر ہے جس کی بنیاد پر پورے کے پوری حکومتی ادارے ایک طرح سے دوسری طرح سوئنگ کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اداروں کے اندر کم سے کم جو اعتماد ہے پبلک کا وہ کم ہو جاتا ہے تو سرکار یہ ہے میرا تجزیہ پاکستان کے الیکشن کا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کے بہت سارے سوال ہوں گے پاکستان میں ویسی پولرائزیشن بہت ہے تو آپ کے جو سوال ہیں آپ رکھیں اور میں کوشش کروں گا ان کا ایک ایک کر کے جواب دو ٹھینکی ویری مچ